مراد جناب نعیم فراز اکولوی سے ہے جو اپنے مترنیم لبو لہجے میں سرور بخش دیں گے آج کی اس محفل کو زور دا تعلیوں میں استقبال ہونا چاہیے محترم نعیم فراز اکولا اسلام علیکم حاضرین محترم مبارک بات کے حد دار ہیں آپ تمام سامعین وہ تمام لوگ میری مراد ہے آلی جناب الحاج قاسم صاحب الحاج علیم صاحب عثمان شاہ صاحب مجیب قریشی صاحب حبیب بھائی صاحب جنہوں نے یہاں پر اتنے خوبصورت مشاعر کائن اقاد آپ لوگوں کے لئے کیا میں بھی اس ڈائس سے ایک چھوٹا سا معامل افصد طالب علم ہوں اپنی حاضری درش کروانا چاہتا ہوں ان محتبر شورہ اکرام کی درمیان چاہتا ہوں کہ چل لمحوں کے لئے آپ میرا ساتھ دے تاکہ میں آپ سے جڑ سکوں ضرور ضرور بھائی اجازت ہے آپ کی جے جے چار مصروں سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی بیداری کا احساس دلانا ہے میرے بعد جو بھی یہاں شاعر آنے ہیں بہت بڑی شاعریہ آپ کو سننی ہے میں ایک چھوٹا سا طالب ام ہوں اگر آپ کی دل کی بات ہو گئی ہو تو آپ سے دعائیں چاہتا ہوں محبت بھائی چارے کے یہ تمغے ٹاکنے والے محبت بھائی چارے کے یہ تمغے ٹاکنے والے اگر میرے یہ چار مصرے وہاں سے جا کے جڑتے ہوں تو آپ کی دادو تحسین آپ کی دعائیں میرے حصے میں آنی چاہیے یہ ہندوستان شام امار کر کاسم بھائی گولی جیسے لوگوں کا ہندوستان ہے اگر ان چار مصروں میں سچائی ہو تو ڈائیس سے بھی شرکت چاہتا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے یہ تمغے ٹاکنے والے اجالا کر نہیں سکتے اجالا کر نہیں سکتے اندھیرے باٹنے والے کہ اجالا کر نہیں سکتے اندھیرے باٹنے والے ہمارے دیش پر نفرات حکومت کر نہیں سکتی ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں محبت باٹنے والے ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں محبت باٹنے والے پجاری ہے جو نفرت کے محبت کر نہیں سکتے سانی مصرہ آپ کی دادو تحسین کا مہتاج دوستو سانی مصرے میں کتنی سچائی ہے آپ کو احساس دلانا ہوگا کہ پجاری ہے جو نفرت کے محبت کر نہیں سکتے عمر فاروق سی میرے حکومت کر نہیں سکتے اب اس تو مصروں میں ہر شخص کی شرکت چاہتا ہو کہ عمر فاروق سی میرے حکومت کر نہیں سکتے مبارک آپ کو اچھے دنوں کے خوک لے وا دے مگر ہم لوگ قاتل کی حمایت کر نہیں سکتے اور چار مصرے آپ کی بعض ایک سماتوں کے حوالے آپ کے چار مصرے لگنا چاہیے کہ یہ مہکر والوں کے چار مصرے ہیں کہ دلوں میں حاصلے سینوں میں جو ایمان رکھتے ہیں دلوں میں حاصلے سینوں میں جو ایمان رکھتے ہیں دلوں میں حاصلے سینوں میں جو ایمان رکھتے ہیں جہاں بھر میں وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں جہاں بھر میں وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں درامت ہمیں درامت ہمیں ترشو الخنجل اور کٹاری سے دیوانے ہیں ہتیلی پر ہم اپنی جان رکھتے ہیں کیا بات ہے بھر میں بہت چینے بھر میں ہتیلی پر ہم اپنی جان رکھتے ہیں اور دوستو یہ شیر جس کے لئے میں نے یہ آپ کو دو شیر سنائے جہاں جہاں فدائے شہید وطن موجود ہیں وہاں سے مجھے اب آواز آنی چاہیے کہ دیوانے ہیں ہتیلی پر ہم اپنی جان رکھتے ہیں وطن کے واسدے جس نے لٹا دی جان بھی اپنی ہم اپنی کام میں ٹیپو سو سلطان رکھتے ہیں بہے 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 کیا کہنے بھے زندہ بہے زندہ بہے 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 سو سلطان رکھتے ہیں بہت شبیہ حاضر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہاں حاضری درج ہوئی میرے بڑے بھائی ولی محمد صاحب رحمان بابو صاحب حاجی علیم صاحب شکل احمد صاحب ان کا ایک غذل کے لئے اور تمام نوجوان دوستوں کا ایک غذل کے لئے مجھے حکم ہے مطلعہ حاضر کرتا ہوں تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے نوجوان دوستو ساتھ چاہتا ہوں آپ کا کہ تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے کیا ملا تجھ کو میری نیم دلانے والے کیا ملا تجھ کو میری نیم دلانے والے اور کیا خبر تھی کہ بدل جائیں گے موسم کی طرح کیا خبر تھی کہ بدل جائیں گے موسم کی طرح موسم کی طرح میری آواز میں آواز ملانے والے میری آواز میں آواز ملانے والے اور جس شعر کے لیے میں نے خضل کئی ڈائش سے بھی شرکت چاہتا ہوں جہاں شعور والے لوگ موجود ہیں ان کی بدہ چاہتا ہوں حاج علیم صاحب کہ تاج رکھا ہے زمانے نصروں پر ان کے تاج رکھا ہے زمانے نصروں پر ان کے تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے واہ واہ بہت جنتہ بات ہے واہ واہ بہت جنتہ بات ہے زوردار تالیہ بجا دیجئے زوردار تالیہ بجا دیجئے واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی تاج رکھا ہے زمانے نصروں پر ان کے تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے واہ بھئی اور اس شیر میں کتنی سچائی ہے اب آپ کو احساس دلانا ہے جی بھئی ام اور پیار کی باتیں تھی لبوں پر جن کے ام اور پیار کی باتیں تھی لبوں پر جن کے ام اور پیار کی باتیں تھی لبوں پر جن کے تھے وہی لوگ میرے گھر کو جلانے والے تھے وہی لوگ میرے گھر کو جلانے والے بہت اچھے بھئی تھے وہی لوگ میرے گھر کو جلانے والے میں چاہتا ہوں جس حوالے سے میں مشاعروں میں جاتا ہوں ایک مطلع چلنا شاہر حاضر کرتا ہوں جہاں جہاں اہل ان کا مجمع تشریف رکھتا ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں کیا بات ہے سنیے گا دوستو ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں سلیکہ نہیں ہے مگر بولتے ہیں کیا بات ہے بہت اچھے بھی مگر بولتے ہیں بہت اچھے بھی مجھے یقین ہے کہ میں بہت اچھے شعر پڑھ رہا ہوں آپ کی داد بھی اچھی شاعری پر نہیں آسکتی مجھے معلوم ہے آپ مجھے کل بھی فون کر کے داد دے سکتے ہیں آپ محسوس کیجئے گا بہت کہ ہر ایک بات وہ بے اثر بولتے ہیں سلیکہ نہیں مگر بولتے ہیں یہ شعر بتا رہے خاص یہ بہت ہے یہ بہت ہے سنا ہے انہیں بھی نواز آ گیا ہے وہ جو زیر کو بھی زبر بولتے ہیں یہ شعر بھی بتا رہے خاص تمام ہم عمر ساتھیوں کو میں شریک کرنا چاہتا ہوں یہ شعر میں کہ سنا ہے انہیں بھی نواز آ گیا ہے وہ جو زیر کو بھی زبر بولتے ہیں اشارے کنائے تم ان کے نہ پوچھو جا بہت ہے بھئی واہ اشارے کنائے تم ان کے نہ پوچھو ادھر دیکھتے ہیں ادھر بولتے ہیں ادھر بولتے ہیں اشارے کنائے تم ان کے نہ پوچھو ادھر دیکھتے ہیں ادھر بولتے ہیں اور یہ شعر بطور خاص میں سمجھتا ہوں یہ مہکر کا شعر ہے ڈائیس سے بھی توجہ چاہتا ہوں میزم بھائی سطلج بھائی سفیان صاحب کہ دھر دیکھتے ہیں اسی حاصل کو بہت ہے بہت شکریہ دوستو آپ نے دادو تحسین سماوا تھا اور یہ توفہ تناب کے لئے شعر عمل کیجئے گا انشاءاللہ بہت کام میں آئے گا کہ جو کمزور کو بھی توانا ہی بخشے اسے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ امیروں کی اکل و خرد پہ نہ جاؤ امیروں کی اکل و خرد پہ نہ جاؤ وہ عہبوں کو اپنے ہنر بولتے ہیں وہ عہبوں کو اپنے ہنر بولتے ہیں یہ توفہ تن شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے آپ کے کام میں آنا والا شعر علیم بھائی کاسم بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ فراز اپن دامن کو ان سے بچانا کیا بات ہوئی فراز اپن دامن کو ان سے بچانا ادھر کی جو سن کر ادھر بولتے ہیں بہت شکریہ دوستو ایک مرتبہ آپ زوردار تعلیوں سے اس مشاعرے کو اور زندگی دی دیجئے ایک مطلع دو تین شعر یوں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جنہیں فکر اکبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے علیم بھائی جنہیں فکر اکبہ زر کی وہ خواہش نہیں کرتے پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں زیبائش نہیں کرتے پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں زیبائش نہیں کرتے اور یہ شعر آپ کی سنجیدگی کا طلبگار کہ پھٹے کپڑوں میں خوش رہتے ہیں زیبائش نہیں کرتے جنہوں نے جنہوں نے باپ کو لڑتے صدا غربت سے دیکھا ہو وہ بچے تو کھلانوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے جنہوں نے باپ کو لڑتے صدا غربت سے دیکھا ہو وہ بچے تو کھلانوں کی بھی فرمائش نہیں کرتے ایک مطلع شیر ایک شیر ہیوں کہا ہے کہ کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے کہاں سے آئے ہو تم یہ سوال اچھا ہے تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے اور جو جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کی زبان بھی کھلنی چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے بیدار ہیں کہ تغافل آپ کا میرا خیال اچھا ہے زمین 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 بیٹھ کے شہرت کمانے والے سن تیرے اونج سے میرا زوال اچھا ہے بہت بہت مبارک بات بہت رم نعیم فراز اکولوی صاحب کے لیے